بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد حسین اے بی حسن اسوسیٹس پرائیوٹ لیمٹیڈ بحری اٹون کاراجی سے ویورز آج ہم بات کر رہے ہیں بحری اٹون نے موجود ایمینٹیز کے بارے میں آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہاں پہ کس کس ٹائپ کی جو ایمینٹیز ہیں وہ ابھی ایویلیبل ہیں اس میں آپ کی ریکریشنل ایکٹیوٹیز شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ موجود مساجد کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ یہاں موجود پارٹس کے بارے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیلی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں کون کون سے برینڈز آ چکے ہیں آج ہم ان سب کا بھی ذکر کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ کھانے پینے کی کون کون سے سہولت موجود ہے کون کون سے ریسٹورنٹس ہیں جو یہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں ان سب چیزوں کا آج کے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ویورز اگر ہم ری کریشنل ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ ڈین نیٹ زو موجود ہے جو کہ ڈین زو کے نام سے مشہور ہے اگر ہمیں زو کی بات کریں تو یہ سیون ڈیز آ ویک اوپریشنل ہے اس کی ٹائمنگ تقریباً دوپیر بارہ سے لے کے رات گیارہ بجھ تک کے لیے اس کی ٹائمنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بحریہ وانڈر لینڈ موجود ہے جو کہ تھیم پارک کہلاتا ہے اس کی ٹائمنگ دوپیر تین بجے سے لے کے رات گیارہ بجھ تک اس کی ٹائمنگ ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹین جو ہے وہ بھی اوپریشنل ہے جو کہ سنڈے کو سات بجے سے لے کے نو بجھ تک اس کا رات میں جس کا شو ہوتا ہے اس کے علاوہ بحریہ آئیفل ٹاور آپ سے جاتے ہیں یہ بھی اس ٹائمنگ پہ اوپریشنل ہے یہ یہاں کی کچھ اہم جوری کریشنل ایکٹیوٹیز ہیں یہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اس کے علاوہ بحریہ کے مہن انٹرنس کے ساتھ بحریہ کارنیول موجود ہے جو کہ فولی اوپریشنل ہے ویورز اس کے علاوہ اگر ہم مساجد کی بات کرتے ہیں بحریہ میں بہت ساری جو مساجد ہیں وہ اوپریشنل ہو چکی ہیں جیسے کہ پریسنٹ ون کی اندر مسجد آشک ہے جو کو اوپریشنل ہے اس کے علاوہ پریسنٹ 19 جو بحریہ پارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی جو مسجد ہے وہ بھی اس ٹائم پہ فولی اوپریشنل ہے اس کے علاوہ پریسنٹ 2 کی جو مسجد ہے وہ تقریباً بلکل اپنے بلکل آخری مراحل میں ہے اس کے علاوہ پریسنٹ 10 کی مسجد وہ بھی فولی اوپریشنل ہے اور پریسنٹ بارالی بلوگ میں بھی مسجد کے کام بہت تیزے چل رہا ہے اور گرینڈ واس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپریشنل ہونے والی ہے اس کا کام بھی بالکل اپنا آخری مراحل میں ہے ویورز اس کے علاوہ اگر ہم بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً سارے ہی بینکز جو ہیں وہ کھل چکے ہیں اگر ہم بات کریں ایج بیل یو بیل میزان بینک الائیڈ بینک الفلا بینک یا بینک الحبیب کی کوئی بھی بینک اگر آپ بات کریں تو تقریباً سارے ہی بینکز یہاں پہ کھل چکے ہیں اور تمام بینکز جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈیلی ضروریات کی جو چیزیں ہیں جو اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ امتیاز جو ہے وہ اپریسنل ہے اور کافی بڑے پیمانے بہنوں نے یہاں پہ اپننگ کی ہے وہاں پہ تو آپ کو اپنی ضروریت کی تمام چیزیں مل جائیں گی اس کے علاوہ پریسنٹ ٹو کے اندر جو ہے وہ سپر مارٹ موجود ہے بلال سپر مارٹ نام سے وہاں پہ بھی تقریباً ساری چیزیں ڈیلی ضروریت کی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ مرحبہ سٹور کے اگر ہم بات کریں پریسنٹ ٹین کے اندر وہ بھی فلی اپریسنل ہے وہاں پہ بھی آپ کو ضروریت کی تمام چیزیں مل جائیں گی اس کے علاوہ شاپنگ گیلری جو ہے وہ پریسنٹ ٹین کی اور پریسنٹ ٹو کی دونوں کی جو ہے وہ فلی اپریسنل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پرسنٹ نائنٹین جو کہ بحریہ اپارٹمنٹ سے اس کی بھی شوپنگ کے لئے جو ہے وہ اپریشنل ہے تو یہاں آپ کو تقریباً ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں ڈرائی کلینر، ٹیلر اس کے علاوہ جو سامان آپ کی دیلی روٹیر میں جو یوز ہوتا ہے وہ سب بوکس، اسٹیشنر وغیرہ ایچ ایڈ ایفریتنگ اس ٹائم پر یہاں پر ایویلی بر ہیں انفیکٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنجینہ ایبنیو پر جو ہے وہ سوزوکی کا شوروم بھی کھل چکا ہے تو یہاں پر آپ کوئی گاڑی تک بھی پرچیز کرنے کے لئے آپ بحریہ کے بھی دین بحریہ یہ کام کر سکتے ہیں ویورز اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کی روٹین میں ہوتلنگ ایک بہت اہم ضروریت بن چکے ہیں تو اگر ہم ہوتلنگ کی بات کریں تو بحریہ کا ہمارے پاس کھانے پینے سے ریلیٹیڈ بہت سارے برینڈز جو کہ انٹرنیشنل لیول کے برینڈز ہیں وہ سارے یہاں کھل چکے ہیں اگر ہم بات کریں میکڈونلڈز کی تو جی ہم میکڈونلڈز بھی یہاں موجود ہے کیف سی بھی موجود ہے برگر کینگ، پیزا ہرٹ، اوپی ٹی پی اور بہت سارے جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ یہاں پہ سارے اوپن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ لوکل پاکستانی بھی بہت سارے برینڈز ہیں جو کہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب یہاں پہ پیسنل ہے آپ کو تقریباً کھانے پینے کے ہر چیز فاس فورد سے لے کے دیسی فورد تک اور بار بی کیو اور ہر قسم کا کھانے پینے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے بیورز اس کے علاوہ اگر ہم ہیلتھ فیسلیٹیز کا ذکر کریں تو بہریہ ہسپٹل جو ہے وہ فلیو پیسنل ہے بہریہ ہسپٹل ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہسپٹل ہے یہاں پہ ہر طرح کے چیز کا علاج موجود ہے بہت ہی بہترین طریقے سے یہاں پہ ہر چیز کو منیج کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہسپٹل ہے صفائی کا نظام بھی یہاں پہ ہسپٹل میں بہت اچھا ہے اور علاج کا نظام بھی بہت ہی اچھا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایڈیوکیشن کی حوالے سے بات کریں تو بہریہ ایک اندر بہریہ ایک اپنے سکول ہے جو کہ آپریسنل ہے اور یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ملینیم روٹس سکول کی بات کریں جو کہ پریسنٹ ون میں موجود ہے تو وہ بھی بالکل اپریسنل ہے تو تقریباً اسکول کا نظام بھی یہاں پہ چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہائیر ایڈیوکیشن کی تو اکرہ یونیسٹی کے جو برانچ ہے جو ان کا کیمپس یہاں پہ اپن ہوا ہے بلکل گرینڈ موس کے ساتھ وہ بھی اپریسنل ہو چکا ہے تو ویورز یہ وہ تقریباً ڈیلی ضروریات کی یا آپ کی ڈیلی روٹین کی وہ تمام ضروریات ہیں جو کہ ہم آپ کو بتان چاہتا تھا کہ بہریہ میں ایویلیبل ہے یہاں پہ ہر طرح کی فیسلیٹی ایویلیبل ہے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ اگر یہاں پہ اس ٹائم پہ رہائش کرنا چاہے تو وہ بلکل رہائش کر سکتا ہے وہ اپنی ضروریت کی تمام چیزیں بھی دن بہریہ سے لے سکتا ہے وہ اس کو سیٹی تک نہیں جانا پڑے گا کسی بھی چیز کے لیے اس کو تمام چیزیں اس ٹائم پہ بہریہ میں مل جائیں گی ویورز یہ تھی کچھ انفرمیشن جو بہریہ ٹاؤن کی حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے اگر آپ کو مزید یہاں کی کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیئے گئے میرے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بہریہ ٹاؤن کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے اور یہاں پہ بائنگ سیلنگ کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن کی کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اسی طرح سے لائک کرتے ہیں تینکیو